اسلام علیکم ویوئرز ویوئرز سرکاری گورنمیٹ ہاج سکیم دوہزار پچیس شروع ہو گئی ہے تو آج کسی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس میں کون کون سے اہل ہے اہلیت کے میار ہے کون کون سے لوگ آج کر سکتے ہیں اس کی لاسٹ ڈیٹ کیا ہے اور قرآندازی کب ہوگی اس کے علاوہ آپ لوگوں نے اپلائے کیسے کرنا ہے ساری ڈیٹیل اسی ویڈیو میں ہے تو ویڈیو کو شروع سے لے کر رہن تک لازمی دیکھئے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہاں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر رہے اور آپ نے ہمارے ویڈس اپ چینل کو لازمی جوائن کرنا تاکہ مزید اپلیٹ سابق تک واقع سے پہلے پہلے پہنچ رہیں لینک ڈسکرپشن میں موجود ہے یہاں پر دیکھیں وزارت مذہبی مورو بینو المذہب ہم مانگی حکومت پاکستان درخواستوں کی وصولی اٹھارہ نومبر سے لے کر تین دسمبر دوہزار چوبیس تک ہوگی تو یہاں پر آپ سن لیں کہ تین دسمبر دوہزار چوبیس حاج وصولیوں کی لاست طریق ہے آخری طریق ہے ٹھیک ہے اور اس میں جو قرآن دازی ہوگی وہ آپ لوگ کی چھ دسمبر کے ہوگی تین دسمبر تک آپ لوگ کی درخواستیں ہوں گی قرآن دازی جو ہوگی آپ کی وہ چھ دسمبر تو ہوگی باقی اس کی جو مزید پولیسیز ہیں وہ آپ لوگ سن لیں سرکاری حاج سکیم ریگولر سکیم میں پہلی بار حاج درخواست دینے والے افراد کو قرآن دازی میں ترجیح دی جائے گی جو پہلی بار دیں گے ان کو ترجیح دی جائے گی سپانسرشپ سکیم کے لیے پانچ ہزار نصیشتیں مقتص ہیں ٹھیک ہے سپانسرشپ سپانسرشپ ہوتے ٹھیک ہے اس کے بعد سمندر پار پاکستانی اپنی یا اپنے پیاروں کے لیے پہلے پہلے یا یہ پہلے پہیے کی بڑھی آیت پر سپانسرشپ سکیم کے ذریعے کسی بھی نامزاد بینک میں ڈالرز میں رکم بھی جوائے چھین دسمبر دو در پچیس تا کار آمد پاکستانی پاسپورٹ اور بارہ فروری دو در تیرہ سے پہلا پیدا ہونے والے مسلمان ذرخواست دینے کے اہل ہیں ٹھیک ہے بارہ فروری دو ہزار تیرہ سے پہلے پہلے سودی ہدایت کے مطابق حاج پہ روانگی سے حاج پہ روانگی مطلوبہ جسمانی صحیح سے مشروع ہو تو آپ کو میڈیکل سارٹیفکیٹ وہاں پر جمع کروانا ہوگا یہ جو میڈیکل سارٹیفکیٹ آپ لوگوں نے ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کرنا اور دستہ ویزاد جو آپ کے آپ کے ڈاکومنٹس ہوں گے وہ ان کے ساتھ آپ لوگوں نے بینک میں جمع کروانا ہے ٹھیک ہے ایک گروپ کے افراد کے لیے یقصہ حاج پہکج لانگ شارٹ منتقب کرنا لازم ہے یہ مطلب کہ ایک گروپ آپ لوگ کا ہوگا آپ لوگوں نے شورٹ یا لانگ مطلب کہ سب ایک گروپ کے ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد قرآن دازی کے بعد پہکج میں تبدیلی قبول نہیں ہوگی بنیادی حج سکیمی محرم رشتہ داروں پر مجتمع چھے سے چھے افراد کے لیے فیملی روم کی سہولت موجود ہے جو کہ محرم رشتہ دار ہوں گے حاج درخواہ صفارم میں فیملی کا انتخاب کرنا ہوگا اسلامی نظریاتی کونسل کے سفارشات کی روح سے خواتین حالف نامہ دینے پر قابل اعتماد خواتین کی گروپ کے ساتھ بغیر محرم حاج درخواہ دے سکتی ہیں پاکستانی پاسپورٹ یا ٹوکن شناختی کارڈ کی فوٹو کاپیاں بے فارم کی فوٹو کاپیاں نیلے پاس منظر والی پاسپورٹ سائی تصویر کے ساتھ بینک سے رابطہ کریں فارم جمع کروات وقت تفصیل شرائط و ضبابت بہور پڑھ لیں درخواست پروسس درخواست نمبر ضرور حاصل کرنا اس کے بعد درخواست گزار جو ہے وہ اپلائی کرنے کے بعد وزارت کی ویب سائٹ وارس اپ چینل یا سوشل میڈیا جو ان کے کاؤنٹ ہے وہ ضرور فالو کرو تاکر آپ کو انفرمیشن ملتی رہے آپ لوگ انہیں ہمارا وارس اپ چینل فالو کر لینا میں آپ کو اپنی اس چینل پر بتاتا رہو گا ٹھیک ہے ریگولار ہائی سکیپ کی طرح درخواست گزار گھر بیٹھے وزارت کی ویب سائٹ کی تاری اونلائن حاج درخواست اور واجبات جب اکروا سکے گئے آپ لوگ ریگولار بھی گھر بیٹھے بھی ان کی ویب سائٹ سے بھی جا کر اونلائن اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اونلائن اپلائی کرنے پر میں ایک ویڈیو بنا دوں گا اور اس میں بھی آپ کو ساری ڈیٹیل دے دوں گا آپ لوگ انہیں اونلائن اپلائی کیسے کرنے اور واجبات کیسے ادا کرنے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد درخواست کے اندر دوسری کیسے منا کروانے کی صورت میں پچاس ہزار روپے اکٹ ہوتی ہوگی تک سری کیسے منا کروانے کی صورت میں دو لکھر روپے اکٹ ہوتی ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد دس فروری کے بعد نہ جانے کی صورت میں کھار شدہ رقم منا کر کے واپس کی جائے گی درخواست گزار کی فوتکی کی صورت میں رقم اکٹ ہوتی عمل میں نہیں لائے جائے گی مزید یہ ان کے ہیلپ لائن نمبر ہے نیجہ دیئے ہوئے آپ ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں باقی انشاءاللہ اس پر آن لائن اپلائی کا قیاء طریقہ اب وہ میں انشاءاللہ بہت جلدی ویڈیو بنا دوں گا اس پر مزید اگر آپ لوگوں نے کوئی بھی انفرمیشن لینی ہے تو آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل کو فالو کرنا سبسکرائب کرنا اور ویڈسپ چینل کو بھی جوائن کرنا لینک ڈسکرپشن میں موجود ہے آج چونے میں تنہیں ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک دے جاتا اللہ حافظ